اس سب کے بیچ میں روسی رکشہ منترالے کا سولیڈیر پار فور کنٹرول کا دعویٰ بریک کریں بہت بڑی خبر ہے ویگنر گروپ کے فاؤنڈر پریگوڈن کا بھی سولیڈیر پر دعویٰ سولیڈیر میں پانچ سو یکرینی سینکوں کو مارا گیا پریگوڈن نے کہا یکرینی فورسز نے روس کے تمام دعویٰ کو جھوٹا قرار دیا ہے سو سے زیادہ روسی سینک مارے کا ہے یکرین کا دعویٰ ہے اور کچھ یہی بات جان کربی بھی کہہ رہے ہیں سیدھا یہ اگلی خبر پر سولیڈیر میں روسی قبضے کا رنیدک پرماؤں نہیں پڑے گا روسی قبضہ ہو بھی جائے تو سین نہیں بدلنے والا جان کربی نے اشاروں میں سولیڈیر میں یکرین کی ہار مانی سولیڈیر کی جانچ پر یو ایس سیکرڈی کاؤنسل کا بیان سولیڈر میں یدھ کی بھینکر پکشار یکرین کا دعویٰ سو روسی سینک مارے روس کا دعویٰ سولیڈر پر فل کبضہ سولیڈر کی جنگ میں کون سچا کون جھوٹا پاکمت میں بڑی بڑی نمک کی خدانوں کے لیے مشہور سولیڈر سٹی میں روس کا یکرینی فورس پر زمینی اور ہوایی حملہ بھیانک ہو رہا ہے ویگنر گروپ بھی یکرینی سینکوں پر موٹار سٹرائک سے بمبارڈنگ کر رہا ہے یکرینی سینک بچنے کے لیے روس سے سیف پیسج دینے کی اپیل کر رہے ہیں حالانکہ یکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جنگ روس نے اب تک جیتی نہیں ہے اور ٹوچ کا یوں مسائل سے یکرینی فورس تابر توڑ حملے کر رہی ہے لیکن کیا جو یکرین کہہ رہا ہے اس پر یقین کیا جا سکتا ہے کیونکہ روسی ادھکاری ولادمر نووکوف کا دعویٰ ہے کہ سولیڈر میں کیو نے اپنی سب سے طاقتور سینہ بھی جی تھی سولیڈر میں یکرینی سینہ کو بھاری نقصان ہوا ہے یکرین کے اسپطال سولیڈر کے سینکوں سے بھرے پڑے سب سے بڑی بات روس کے رکشا منترالے نے خود سولیڈر پر فل کنٹرول کا اعلان کر دیا ہے اور امریکہ میں نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل کمیونکیشن کے کارڈینیٹر جان کربی نے بھی شاروں میں سولیڈر میں یکرین کی ہار مان لی ہے تو جاننے والی بات یہ ہوگی کہ سولیڈر کی جنگ کیا یکرین سے یدھ کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی اور کیا یہاں سے روسی سینہ کو ملی سنجیب نے یکرین کو بیک فوٹ پر لانے کا کام کرے گی جواب کے لیے شاید انتظار کچھ دنوں کا اور ہے کیونکہ کچھ دنوں بعد اس یدھ میں وہ وناش بھی دیکھ سکتا ہے جس کی کلپنا اب تک دنیا نے نہیں کی ہوگی موسیقی